موسیقی شروع کر دیا تھا اور دوہزار بائیس میں ان کی ایک پہلی سیریز آئی تھی جس کا نام تھا ریزیڈن ایول جو کہ امریکن اینڈ بریٹش سیریز تھی اور اس کے بعد دوہزار تائیس میں بھی انہوں نے ایک امریکن سیریز میں کام کیا تھا جس کا نام تھا والڈ آن فائر جو کہ دوہزار تائیس میں نشر کی گئی تھی اور ابھی بھی یہ ایک امریکن سیریز میں کام کرنے ہیں جو کہ بہت جل جو ہے وہ نشر کر دی جائے گی ابھی تک وہ اس کی شوٹنگ میں بیزی ہیں اہدر از امیر نے 2022 کے بعد اپنا انٹرنیشنل کریر سٹارٹ کر دیا تھا اور یہ تقریباً دو انٹرنیشنل سیریز میں کام کر چکے ہیں اور ابھی بھی یہ ایک اور سیریز میں کام کر رہے ہیں جو کہ امریکن اینڈ بریٹش سیریز ہے جو کہ بہت جلد وہ نشر کر دی جائے گی اگر ان کی پاکستانی پروجیکٹس کے بارے ہم بات کریں تو اہدر از امیر کا نام ہم ٹی وی کے نیو ڈراما سیریز جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لوگ کے لئے بھی آیا ہوا ہے تقریباً تین ہیرو کا نام شامل ہے جن میں اہدر از امیر کا نام بھی آتا ہے اہدر از امیر حمزہ علی باسی اور فباد خان ان تینوں میں سے کوئی ایک ایکٹر آپ لوگوں کو جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لوگ ڈرامے میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اہدر از امیر یہ ڈراما سیریز کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی بھی پاکستانی ڈراما سیریل سائن نہیں کیا جیسے ہی یہ کوئی پاکستانی ڈراما سیریل سائن کریں گے آپ لوگوں کو اسی چینل پر اپ ڈیٹ دے دی جائے گی ابھی اہدر از امیر جو ہے وہ ایک سیریز میں کام کر رہے ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ریلیس کی جائے گی اور تقریباً دو سے تین ماہ تک اس سیریز کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید اہدر از امیر کوئی پاکستانی ڈراما سیریل سائن کر لیں کیونکہ کافی ٹائم سے اہدر از امیر نے کوئی پاکستانی ڈراما سیریل نہیں کیا تو دوستو آپ لوگ اہدر از امیر کے نیو ڈرامے کے لیے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل ایک ان کو پریس کر دیں